دوستو بگ بوس اوٹیٹی سیزن 3 کی کنٹسٹنٹ ارمان ملک کافی چرچہ میں ہیں انہوں نے حالی میں شو میں دوسری کھلاڑی ویشال پانڈے کو تھپڑ مار دیا ویکنڈ کا وار اپیسوڈ میں ارمان کی پہلی پتنی پائل ملک نے سرپرائز وزٹ کی انہوں نے ویشال سے ارمان کی دوسری پتنی کرتی کا ملک پر کی گئی ٹپڑی کے بارے میں بات کی ویشال نے کہا تھا کہ انہیں کرتی کا بھاپی پسند ہے اور وہ اس کے لئے گلٹی محسوس کرتے ہیں ویشال کے اس کمنٹ پر ارمان ملک بھڑک گئے اور انہیں تماجہ چڑھ دیا اس کے پاس سے دونوں کے فین سوشل میڈیا پر لڑ رہے ہیں ویشال پانڈے کے سپورٹ میں بھی کچھ یوٹیوبرز اور بیک بوس کے ایکس کنٹسٹنٹ سامنے آئے ہیں دوستو کشال ٹنڈن جنہیں بیک بوس ساتھ سے وائلنس کے چلتے باہر کر دیا گیا تھا انہوں نے ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ بہت عجیب ہے بیک بوس اوٹیٹی خراب ہوتے جا رہا ہے سچ میں تھپڑ مارنا سہی ہے اور ایک لڑکی جو شادی شدہ ہے اس کو سندر کہنا غلط یہ کون سا جلم دھا رہے ہو بوس جس کمینے نے تھپڑ مارا ہے اسے باہر کرو ورنہ ہر کوئی ایک دوسرے کو تھپڑ مارو کشال نے دوسرے پوسٹ میں لکھا ایک سمیں تھا جب بیک بوس بہت اچھا ہوا کرتا تھا بیک بوس کے عجیب نیم کا چاٹا مارو کنٹنٹ کے نام پر کسی کو سندر مولنا کرائیم نہیں ہے وہیں ابینو شکلہ نے بھی بیک بوس پر تنچ کسا ابینو شکلہ نے ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا ابھی ابھی تھپڑ کلٹ دیکھی بیک بوس ہر سیزن میں جتنا گیان دیتے ہیں اس حساب سے تو ارمان ملک کو اسی سمیں گھر سے باہر کر دینا چاہیے تھا جب اس نے دوسرے کانٹیسٹ کو تھپڑ مارا یہ تو بہت ہی کلئر پولیسی ہے اور کانٹریکٹ میں بھی یہی لکھا ہے اب بیک بوس اس بات پر بحث کر رہا ہے کہ یہ کتنا غلط تھا اگر یہ اتنا غلط ہے کہ لوگ ارمان کو باہر کرنا چاہتے ہیں تو چلیے غصے اور ٹی آر پی کے بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں بڑیا ہے وہیں بھاوین نے ارمان کو کریمینل کہا یوٹیوب پر ارمان ملک کے خلاف ایک بڑی فوج کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے وشال پانڈے کو تھپڑ مارنے کے بعد یوجرز ارمان ملک کے بیواد اور کرائم ریکارڈ کو کھنگال رہے ہیں وشال کے دوست اور یوٹیوبر بھاوین بانوشالی نے ارمان ملک کو ریپیسٹ کہتے ہوئے لطار لگائی ہے بھاوین نے کہا جو لوگ کریمینل ہیں وہ میرے بھائی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اس شوہ میں اپرادیوں کو کنٹسٹنٹ بنا دیا گیا ہے بھاوین نے کہا کہ جس شخص پر پوکسو ایٹ لگا تھا جس نے نوکرانی کو نہیں چھوڑا جو تین تین شادی کرتا ہے وہ شوہ میں بھی تھپڑ مارتا ہے ایسے شخص کو کوئی کیسے سپورٹ کر سکتا ہے بھاوین کے علاوہ سوشل میڈیا پر فینس ارمان ملک اور ان کے پریوار کو جم کر لطار رہے ہیں وشال کے کمنٹ کو مزاکیا کہتے ہوئے یوزرز نے ارمان ملک کو خوب خری کوٹی سنائی ادکتر لوگوں نے وشال پانڈے کو اپنا سمرتھن دیا ہے وہیں اب وشال پانڈے کے پینرز نے بھی شوہ کے خلاف ناراض کی جاہر کی ہے اور انصاف کرنے کی مانگ کی ہے سامنے آئے ویڈیو میں وشال پانڈے کے ماتا پتا کو روتے ہوئے اور ہاتھ چوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے آگے وشال کی ممی کہتی ہیں بیگ بوس آپ سے ندیدن ہے کہ اس انسان کو گھر سے پاہر نکالیے جس نے میرے بچے پر ہاتھ اٹھایا ہے آج تک ہم لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا اتنے پیار سے ہم نے اسے پالا ہے شوہ میں اسے یہ سوچ کر نہیں بھیجا تھا کہ بیگ بوس میں کوئی اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا یہ ہم لوگوں سے بلکل سہن نہیں ہو رہا ہے میں نے تو جب سے سنا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اس بات کو کہتے ہوئے وشال کی ما ایموشنل ہو گئی اور رو پڑی وشال پانڈے کے پتا نے بات جاری رکھتے ہوئے آگے کہا کہ ان کے بیٹے کے اوپر جو آروپ لگائے جا رہے ہیں وہ غلط ہیں آپ ایک بات بتائیں کہ کسی کی تعریف کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے میرے وشال کا نیچر ایسا نہیں ہے ارمان نے میرے بیٹے کو تھپڑ مارا ہے اس کے لیے میکرز اور بگ بوس سے میری ہاتھ چوڑ کر بنتی ہے کہ وہ کریمینل کو باہر نکالے ہماری فیملی ایسی نہیں ہے ہم بہت سیدھے ساتھی لوگ ہیں میرا بیٹا اپنی محنت سے یہاں تک مہنچا ہے ہمیں اس پر گرب ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ارمان ملک نے ٹوٹل تین شادیہ کی ہے ان کے پہلی پتنی کا نام سمترہ ہے اور ان سے یوٹیوبر کے دو بچے بھی ہیں دوسری پتنی کا نام پائل ملک ہے اور تیسری کرتی کا ملک ایسے ارمان ملک ٹوٹل چھ بچوں کے پتہ ہیں سوشل میڈیا پر یوزرز نے ارمان ملک کے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی ہے پائل کو بھی کمنٹ سیکشن میں بھتے کمنٹس مل رہے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارمان ملک نے وشال پانڈے کو تھپڑ مار کر سہی کیا یا غلط آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھئے گا اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں